تحریک لبیک کو جو ہے وہ وزیر کا اطلاعات اور اشریعات ہے انہوں نے حکومت تو ڈیکلئر کر دیا ہے کہ ان کو ایک میلٹنٹ اور ٹرورس تنظیم کے طور پہ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا اور مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ فواد چودری صاحب تو خیر اس وقت تھے بھی نہیں شاید ان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ جس وقت یہ دھرنوں کی پولٹکس شروع ہوئی یہ غالباً ہوں گے لیکن میرے مخاطب پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے اندر احتجاج دھرنوں کے ذریعے اپنی بات منوانا اس حد تک کہ پرائم منسٹر کے کو گھزیٹ کے باہر نکالنے کا رواج اور روایت جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ڈالی مجھے سمجھ جائے رہا یہ حکومت کس مو سے جو ہے آج پروٹیسٹ کے خلاف بات کر رہی ہے اور یہ معاملہ صرف سیاسی پروٹیسٹ کا نہیں ہے عمران خان صاحب نے تو ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جتنے اس طرح کے مظاہرے پروٹیسٹ ہوا کرتے تھے ان کو فلی سپورٹ کیا اگنس نواز شریف گورنمنٹ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں پہلے تو شیخ رشید صاحب کا سننے انہوں نے آج اعلان کر دی ہے کیونکہ گورنمنٹ اب جو ہے حالات جو ہے وہ اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے گورنمنٹ نے رینجرز کو بلالیا ہے اور رینجرز جو ان کو ٹیکل کرے گی شہادتیں دونوں سائٹ سے ہو رہی ہیں پولیس کی بھی ہوئی ہیں انہوں نے کلیم کیا ان کی بھی ہوئی ہیں اور اب جب رینجرز بھی آ گئے ہیں بیچ میں وہ رینجرز کو بھی لے کے آ رہے ہیں اگلے سٹیج میں شاید فوج کو بھی لے کے آئے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ طول پکڑتا رہے گا اور اس معاملے کو یہاں تک پہنچانے میں جو ذمہ دار ہے وہ یہ حکومت ہے میرے سامنے ان کا ایگریمنٹ ہے اور یہ ایگریمنٹ انہوں نے سولہ نومبر دوہزار بیس کو کیا تھا یہ ایگریمنٹ دنیا کہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ کوئی سین مائنڈ نہیں کر سکتا کسی بھی تنظیم کے ساتھ جو انہوں نے کیا میں آپ کو پڑھ کے سنا آجاتا ہوں انہوں نے کہا کہ حکومت نے کمٹ کیا کہ فرانس کے سفیر کو دو سے تین ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کر کے ملک بدر کرے گی حکومت اپنا سفیر فرانس میں تائنات نہیں کرے گی فرانس کی مسئلوات کا سرکاری سطح پر مکمل بائیکارٹ کیا جائے گا اور واقعی چیزیں تو ٹھیک ہیں جو ہے اور اس کے نیچے برگیری ریٹائر سید اجاز چاہ جو اس وقت فاقی وزیر داخلہ تھے انہوں نے وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے ان سب نے سائن کیا کمیشنر اسلام آباد نے سائن کیا اس کے اندر بڑے لوگوں نے سائن کیا یہ حکومت کا ڈاکومنٹ ہے آپ نے وعدہ غلط کیوں کیا آپ نے کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ غلط کیوں کیا دنیا کی کوئی سٹیٹ جو سگنیٹری ہے یو این کی وہ اس طرح کا ایگریمنٹ اس وقت تو آپ دباؤ میں آگئے آپ نے کوئی بھلا پسلا کے آپ نے کوئی ایک طرح کا پولیٹیکلی گمک کر کے اس وقت دیفیوز کر دیا معاملہ جو کہ اتنی شیلو پروچ پولیٹیکلی بادیوں نظر میں بہت سے لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس وقت ہارڈ سٹینس لینا چیز ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ہارڈ سٹینس کس طرح لے بہت سے لوگ کہتے ہیں کس مو سے لے اب میں آپ کو صلواتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے بیسکلی جب دھرلوں کے بیچ میں تھے آج تو کہہ رہے جی ریاست پاکستان کی بڑی عزت ہے اور عزت ہونی چاہیے لیکن یہ عزت توڑنا عزت پامال کرنا پارلیمنٹ پہ حملہ اس کا رواج ڈالا کس نے ہماری موجودہ گورنمنٹ کہ پرائیم میسٹر نے سننے ذرا گریبان سے پکڑنے تک تو پرائیم میسٹر گئے ہوئے تھے جھاکا تو انہوں نے اتارا رہا ہے تمام تنظیموں کا سنوائیں جی ہم نے نواز شریف کی حکومت کو نہیں چلنے دینا دل میرا کہہ رہا ہے کہ ان کو یہاں سے نکالو کھیک جو اس کو گریبان سے پکڑ کے پرائیم میسٹر ہاؤس کوئی نہ بجلی کے پل دے نہ گیس کے پل دے نہ ٹیکس دے جب تک نواز شریف استیفہ نہیں دیتا پیرو نے ملک پاکستانیوں اگر اپنا پیسہ بھیجنا ہے بینک کے ذریعے نہ بھیجنا ہے ہنڈی کے ذریعے پیچو آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں اس لیے میں سب سے آگے نکلوں گا باہر ریڈ زون کی طرح کچھ ہوا پہلے گولی مجھے لگے گی دو دن کے بعد میرے صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا پرامن انقلاب کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو آپ خونی انقلاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں ایسا پاگل پان نہ کرنا کے بجائے ایک ہفتے میں جانے کے کل ہی تم چلے جاؤں اور وہ ہمارے وزیری داخلہ صاحب آج بڑے شد و مت سے کہہ رہے تھے ریاست کی عزت اور یہ اور وہ اور وہ خود ایسے معاملوں کے اوپر کتنا عوام کو بھی انفلیم کرتے رہے ہیں کتنا مذہبی جذبات سے کھیلتے رہے ہیں ذرا وہ بھی سننے شیخ صاحب کو پہلے کے شیخ صاحب آپ بھی بھکتا ہے سارا کچھ تو آپ کو تو ہمدردی بھی ہوگی اس گورنمنٹ سے بھی اور آپ ان کو کوئی آپ بھی کچھ سیجیشن دیں گے انڈورس کریں گے کہہ رہا صاحب جو کہہ رہے تھا کہ معاملہ فامو تفہیم سے حلو ہم میں تو گورنمنٹ پہ اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں کرٹیکل کے یہ اس نہج تک پہچانے میں ان کی ذمہ داری ہے آج کی نہیں اس ایگریمنٹ سے پہلے کی جو روایات انہوں ڈالی دھرنے اور بندوق کی زور کے اوپر اقتدار میں آنے کی استیفوں لینے کی جس کو یہ کہہ رہے کانون کے این مطابق تھا لیکن یہ کانون کے مطابق نہیں ہے جی رانجا صاحب جہاں تک دھرنوں کا اور یہ ایک پیسفل پروٹیسٹ کا سوال ہے آپ پر امن طریقے سے اتجاج کرنا آپ کو اس کو آپ کو اس چیز کی آئین بھی اجازت دیتا ہے قانون بھی اجازت دیتا ہے جب تک آپ آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنا اتجاج کر سکتے ہیں اس پر کسی قسم کی نا آہ کانسٹیوشن کی طرف سے کہیں سے بھی کوئی ممانیت نہیں ہے جب پیچھے پاتھ رہ گی کہ آپ آہ تشدد سے بھرپور اور مسلح ہو کے اور ایک آہ جتھے کی شکل میں یا آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں یا غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس چیز کی آپ کو نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ ریاست اجازت دیتی ہے اور نہ ہی ہمارا مذہب اور دین اجازت دیتا ہے جو صورتحال یہاں پہ بنی ہوئی ہے جہاں تک ہمارا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے ماضی میں پاکستان کی عدالتوں میں اور یہ فیصلے اس طرح کے معاملات آئے جب بھی سڑکیں بند کی گئیں دھرنے دیئے گئے تو ان دھرنوں اور ان سے متعلق معاملات کے اوپر عدالتوں میں سماعت ہوئی وہاں پہ فیصلے بھی ہوئے دیکھیں اگر ہم نے اپنے پاکستان کو ہم نے ایک وقتی طور پہ اپنا علو سیدھا کرنے کے لیے کسی کے جذبات کو استعمال کرنا کس بھی کسی مقتبہ فکر کو ایک حکومت کے خلاف استعمال کرنا اگر ہم اس چیز سے باہر نکلیں گے تو تب ہی ہم ایک بلک کو اپنی صحیح سمیت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے بیچ میں جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی چاہے وہ حکومت کو پڑے چاہے وہ اپوزیشن کو پڑے جب وہ لوگوں کے جذبات کے لیے کیا کریں اسی طرح جس طرح کہ کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ایجنڈا بات میں میں ذرا بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ماضی میں جو غلطی ہوئی ہیں وہ تو اب آپ کے سامنے ہیں کہ ماضی میں فیض آباد والا باقیہ ہو گیا یہ ماضی میں پہلے جب یہ ہوا جو پی ٹی آئی نے دھرنا دیا وہ سارا کو جب میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پہلے سب نے اس کے اوپر بات بھی کر لی ہے یہ سب وہ چیزیں تھیں جو آج سامنے آ رہی ہیں اب یہ چیز جو ہے دیکھیں ہمیں اس ایشو کے اوپر جس طرح سے پارلیمنٹ کے بیچ میں جب یہ بات آئی اور یہ معاہدہ والی بات آئی تو ہمیں فون آ رہے تھے مختلف لوگوں کے کہ جی آپ نے ووٹ کرنا ہے ہم نے پوچھا کہ جی کس چیز کا ووٹ کرنا ہے تو ہمیں حلقوں میں سے لوگ جو ٹی ایل پی سے جن کا تعلق تھا تو ان کے فون بھی آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ ہم نے کہا جی بلکل جہاں پہ ناموسے رسالت کا سوال ہے جہاں پہ توہینے رسالت کا معاملہ ہے وہاں پہ تو بلکل ہم کریں گے لیکن حکومت کوئی چیز پارلیمنٹ میں پہلے ڈیبیٹ کیلئے لے کر آئے گی تو اس کی اوپر گفتگ ہوگی اب حکومت نے اس کی اوپر اگر ایک اگریمنٹ کر لیا ہمیں نہیں سمجھاتا ہم نہیں پی ایس کا سانہ ہوا میاں نواز شریف نے ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا گیا اور اس کے بعد اپریشن ہوا ہمارے دور میں مالا کانٹ کا سواد کا ایشو ہوا ساری جماعتوں کو اکٹھا گیا مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا اور اس پہ عمل کیا اس کے ریزلٹ ٹک لے سر پرابلم یہ ہے کہ ایلان خان صاحب آپ سب بیٹھنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے یہ تو سکرپ لوگ ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ پاکستان کا جب مسئلہ کشمیر ہو جائے یا پاک بھارت حالات ہو جائے اور فیٹف تک یا بھی حالیہ جو کوئی بھی ایکانومی کا مسئلہ ہو جائے یہ سارا مسئلہ کل یہ سارے وزیر ان کو کہہ رہے دیں کہ جناب یہ ہمارے بھائی ہیں یہ بڑے عاشق رسول ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اب آپ ان کے ساتھ تشدل کریں اللہ کریں وہ بھی ہدایت پہ آ جائیں وہ بھی امن میں ہو جائیں لیکن کل آپ ان کو پیار بھرے باتیں کر رہے تھے ان سے بیٹھ کے آج آپ ان کو ٹیررسٹ ٹکلیر کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اسی اس کے اوپر کوئی پلٹیکل پوائنٹ سکیرنگ نہیں کر رہے بڑی چیئی بات ہے اس پر کرنا یہ چاہیے کہ جو مکتبہ فکر جو اس مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو یہاں پہ صاحب مزار ہیں یا جو سجادہ نشین ہیں یا جو یہ سارے معاملے کو بڑی چی طرح سے سلجھا سکتے ہیں وہ علماء اکرام موجود ہیں آپ ان کو اس ایشو کی اوپر ان کے ساتھ اگریمنٹ پہ سر میں آتا ہوں آپ کی طرف آپ محسن بھائی سر نور اللہ قادری صاحب نور اللہ قادری صاحب کو چھوڑ دیں آپ ان لوگوں سے بات کریں جن لوگوں کی یہ بات سنتے ہیں نور اللہ قادری صاحب کی یہ بات نہیں سنیں گے یہ ان لوگوں کی بات سنیں گے جو لوگ ان میں سے ہیں لیکن اس وقت حکومت نے کہہ دیا بھائی ان سے بات کوئی نہیں کرنی میرے صاحب نے کیابنٹ کی جو ہے وہ فیصلے موجود ہیں کارلنم تنظیم کے مطالبات مانے سے انکار قابلہ میں فیصلہ ریاست کی رٹ ہر حال میں قائم رکھی جائے گی مظاہرین کو جہلم سے آگے کس طور پر جارے نہیں دیا جائے گا وہاں رینجرز تائنات کر دی گئی ہیں